نمسکار ای بی پی نیوز پر حاضر ہوں میں رومانہ عیسار خان بیہار میں کل پہلے دور کا چناب ہے چار سیٹوں پر ووٹ پڑیں گے بیہار میں لیکن اس سے ایک دن پہلے ایک ویڈیو جسے لے کر سیاسی بوال مچا ہے یہ جو وائرل ویڈیو ہے سولہ اپریل کا بتایا جا رہا ہے اس میں جمعوی لوگصبح سیٹ میں بیہار کے وپکش کے نیتا تیجسپی یادف کی رالی اور اس دوران منچ کے نیچے سے بھدے بھدے شبد گالیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ جو گالیاں ہیں یہ جو ابھدر بھاشا ہے یہ چراغ پاسفان کے لئے استعمال کی جا رہی ہے جمعوی وہ سیٹ جہاں سے خود چراغ پاسفان دوہزار چودہ دوہزار انیس لگاتار دو بار سانسا اچھونے گئے اور اس بار اس جمعوی سیٹ سے چراغ پاسفان کے جی جا اور ان بھارتی اپنی قسمت آسما رہے ہیں یہ جو وائرل ویڈیو ہے اس کو لے کر چراغ پاسفان کافی آہات ہے اور دوسری طرف تیجسپی یادف کی صفائی سامنے آئی ہے کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ویڈیو کو لے کر بات کا بطنگڑ بنایا جا رہا ہے اگر ان کے سامنے کوئی گالی دیتا تو وہ برداشت نہیں کرتے ای بی پی نیوز پر یہ خبر چلنے کے بعد چراغ کی صحیحی پارٹیوں کے نیتاؤں نے آر جی ڈی تیجسپی یادف کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے چناف آئیو کو شکایت کی گئی ہے اور ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ بھی کی گئی ہے جیتن رام مانچی نے تو باقاعدہ اسے دلت سوابیمان سے جوڑ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپمان کا بدلہ بیہار کی جنتہ چناف کے دن دے گی تو کیا اس گالی کا اثر پہلے دور کی چناف پر پڑھنے جا رہا ہے آج کی ہنکار اسی مدے پر لیکن پہلے سیاسی وار پلٹ وار والی یہ ریپورٹ دیکھئے میری بہنوں میں سے کسی کا نیسا دیئے ہو اگر ان کے بارے میں کوئی ایسا کہتا تو میں برداشت نہیں ویڈیو ڈالا ہے جو جنتہ کی بیچ مانچ کی نیچے جب ہم بھاشن دے رہے ہیں ہم تو اپنا بھاشن دے رہے ہیں ہے نا تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں لوگ جو ہیں نارے لگاتے ہیں کون کیا بولا کوئی اپنے ویڈیو بنا کر کے ڈالا ہے اسے جو مہیلاؤ کا ہی نہیں سمان کرنا تو وہ اپنے چھتر کی مہیلہ اپنے پردیش کی مہیلاؤں کا کیسے سوارگیر رام بلاس پاسوان جی کے وطنی کو اور شری چراغ پاسوان جی کی مہتا جی کو جس طرح گالی گلوچ راستی جنتہ دل کے دوارہ کیا جا رہا ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ چیز تولریٹ نہیں کی جاتی ہے پہلے بات ہم لوگوں کو بھی کئی لوگ ایسی کھلیا دیتے ہوں ہی بات جو ہے باتنگر اس کا نام بنایا جائے تو جات اچھے چراغ پاسوان کے رکھ رکھ یہ ارسومنی ہے لکھ ہے پیڑا دیکھ پیڑا دائک ہے اور ضرور کاروائی ہوگی چون چون کر کاروائی ہوگی چون کرتا ہوں بہت بھرستہ کرتا ہوں اگر یہ صحیح ہے تو بہت درباگی پون ہے بیڈے 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 چراغ پانے چراغ پانے چراغ پانے مائک رہتا ہے ساونڈ سپیکر بجتا رہتا ہے تو کچھ ہم لوگ کو نہیں سنائے پڑتا ہے کوئی بیرودھی پارٹی ہی ہم لوگ کے چھوی کو خراب کرنے کے لئے ایسا کی ہیں اسی پر چرچہ کے لئے خاص بہمانوں کا پانےل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا پریشہ کرا دیتی ہو بیڈے پی کے پروکتہ ہیں گروپرکاش پاسوان وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آر جیڈی کی طرف سے نوال کشور پروکتہ آر جیڈی کے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ایل جی پی رامویلاس پارٹی کے پروکتہ راجش بھٹ اور ساتھی ورشت پترکار کنییا بیلاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سواگت آپ سب ہی کا ہے شروعات مجھے لگتا ہے نوال کشور جی سے کرتے ہیں اور انہی سے ذرہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بیہار کی جو سیاسی لڑائی ہے بات کو ماننے میں بلکل سمسیہ نہیں ہونی چاہیے کہ آر جیڈی کبھی بھی محلاؤں کا سممان نہیں کیا ہے ہمیشہ سممان کیا ہے آپ چاہے ان کو اوسر دینے کا بات ہو یا کسی بھی چیتر میں دے سکتے ہیں جہاں تک اس چیز کو آپ PSP یادوں سے یا آر جیڈی سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ بھاشپائے کے پاس یا لوچپائے کے پاس کوئی مددہ ہی نہیں ہے آپ بھیر میں سے کوئی کون کیا ویڈیو بنا کر ڈال رہا ہے اس کے لئے آپ ایک فاتھی کو ایک ڈل کے نیتا کو جو کی لگاتار اپنے کام کے لئے جاندے جاتا ہے ان کو بدنام کرنے ہی کوسس کی جا رہی ہے ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے جس پر اس پر ڈیبیٹ بھی ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وششہ ہی نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ڈیبیٹ ہی کیوں ہو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے گروہ پرکاش پاسوان کے پاس سن لیجیے آپ تو وششہ ہی کہہ رہے ہیں کیوں چند لیا آپ نے کیا کرنے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کام ہوتا نہیں ہے آپ سن تا RJD کو جھوڑ کے آپ بتائے تو پہلے آپ کیسے کر سکتے ہیں اب سر اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہتے ہیں چھوڑ کی دھاڑی میں تنکا آپ نے پہلے ہی کہہ دیا RJD کو جھوڑ کر آپ کیسے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے سر جو چراغ پاسوان کہہ رہے ہیں جس طریقے سے پورا ڈیے آپ لوگوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے کہ سب تیجسوی آدف وہاں پر منچ پر موجود تھے تیجسوی آدف کے سامنے اس طریقے کی بھدی گندی گھٹیا بھاشا کا استعمال کیا چاہ رہا تھا اور وہ موں میں دہی جماعی رہے سر ان کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ٹھیک ہے آپ گروہ پرکاش کے پاس لے کر چلتے ہیں اس چلچہ کو اور سن لیتے ہیں اچھا جواب دیجئے جو نیتا بھاسن دے رہا ہے اس سے آپ کیا امید کرتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے آپ جواب لیں گروہ پرکاش جی آئیے رمانہ دی دیکھئے جمعوں کے ایک سنادی صورہ میں دلکو ایدن پوشکوں کے مطیحہ ہمارے سمیتی شیف ڈمہ بھلچے میں ڈرام ڈلاس پاسوان جی کے تکنی کے اطارے میں جو ہمارے عادت اور آشو بھی ایک آشو کا پروپ دیا گیا ہے اسے سمپور بیہار کے لوگ بیہار کی مہنائیں کتی بھی جاتی کے ہیں کیکہ رام ڈلاس پاسوان جی کی لوگ پریئیتا کتی ایک جاتی میں نہیں تھی آج بیہار کے چاہتروں لوگ بیہار کے چاہتروں سے عدیس مہنائیں آہتھ ہیں اور دیکھئے میں سن رہا تھا ابھی راکسی جن دادل کے نیتا سبے سے کہہ رہے ہیں ایک شب د ہوتا ہے رمانہ جی مون سہمتی ایک شد ہوتا ہے سائلنٹ ایش دکل آپ جان بوس کر کے کچھ نہیں بولتے ہیں لیکن آپ کی مون سہمتی ہوتی ہے یہاں تیش ہدا روپ سے سپسٹر روپ سے راشتری جن دادل کے نیتا جی کے جسری یادر جی کی مون سہمتی دیکھ رہی ہے اگر مون سہمتی نہیں اگر مون سہمتی نہیں میں رمانہ جی یہ بیچ میں نہیں بول رہا تھا ہاں دیکھئے آپ اپنے بارے یہ بہتی ہیں اس کے ساتھ میں رامویلاس پاسوان جی کی تھی جاتی کی نیتا نہیں تھی اس کی سماج کی نیتا نہیں تھی ان کے پریوار کے ساتھ سے ان کی ارخانی نہیں ان کے دھرن پچی کے لیے اس پرکار کا ارشو بنی ہے اور ہم مریادت بھاشا کو اپلے جب ہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں سماج پریلائے دیکھ رہے ہیں لیکن گروپ رکش پاسوان آپ جس بات کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ تیجسوی یادر کی مون سہمتی جس طریقے سے پورے کے پورے انڈی کی طرف سے تیجسوی یادر کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے ذرا سا راجش بھٹ کا رکھ کریں گے چراغ پاسوان کی پارٹی کے ہی پروکتہ ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہی تیجسوی یادر میڈیا کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں ایسی بھاشا ہم برداشت نہیں کریں گے وہی تیجسوی یادر میڈیا کے سامنے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائیہ جب نیتا سٹیج پر ہوتا ہے اور سامنے ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے تو کون بھیڑ میں سے کیا کہہ رہا ہے یہ نیتا کے کانے میں کیسے سنائی پڑے گا رومانا جی یہاں کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہوتی آپ ان کے پروکتہ ہمارے ساتھی نوال پیچھو بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بیسائی نہیں ہے اس پر ڈیویٹ نہیں ہونا چاہیے ارے بھائی ماتاؤں اور بہنوں کا سممان آپ کے لئے بیسائی نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ وہی دیس ہے جہاں یتر ناراستو پجن تیرہ منتے تطردیوتا کہا جاتا ہے محلاؤں کا اپمان دلیتوں کا اپمان یہ سگل بن گیا ہے راستی جنتا دل کا اور لگاتار تیجسمی جی انکار کر رہے ہیں اس بات سے کہ مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے اس بات کی جانکاری دو دن سے یا ویڈیو جاری ہو رہا ہے کم سے کم خیل تو بھی اکت کر دیتے موجود تھے آپ اس طبہ میں اور آپ کے کئی نیتا منت سے بولتے ہوئے دکھے بیجیہ جی دیکھ رہا ہے کیا آپ نے ان سے منہ کیا کیا ایسا کرنے سے آپ نے منہ کیا ٹھیک ہے اب ویڈیو جاری ہونے کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر کھیل بیاک کرنا چاہیے point taken آپ جو بات کہہ رہے ہیں important بات ہے ابھی آپ کا جو ویڈیو ہے وہ صاف نہیں آ رہا ہے آواز بھی آپ کی تھوڑی دکھت کے ساتھ آ رہی ہے مجھے لگتا ہے اس کو تقنیکی طور پر ٹھیک کر رہا لیتے ہیں دوبارہ آپ کی پاس آؤں گی لیکن آپ نے جو کہا ہے اس کا بھاؤ تو یہاں جتنے پانیلسٹ ہیں وہ سب سمجھ ہی گئے ہوں گے اسی کو لے کر کنھیا بھیلاری جی کا اور وہ کر لیتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں سر یہ معاملہ جس طریقے سے سیاسی طور پر گرم آیا ہے and چناف ووٹنگ سے ایک دن پہلے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا آر جی ڈی کی طرف سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے میں یہاں پر چوک ہو گئی جس بات کا ذکر ابھی راجیس جی بھی کر رہے تھے کہ صاحب کم سے کم سپشت طور پر آ کر کھیج جتا دیتے مفی مانگ لی جاتی کلاریٹی اگر آ جاتی تو بہتر رہتا نہیں دیکھیں یہ جو گھٹنا ہے یہ تو نندنی ہے یہ تو کوئی بھی کہے گا اور سب جانتے ہیں کہ ہر پارٹی میں آدھا کپاری آدھ بھی ہوتا ہے سب اس کو آدھا کپار ہوتا ہے آدھا سنس ہوتا ہے بہت بہت بیہار اور اُتر پر بھی اُتر پردیش میں اور لیکن یہ بھی لگتا ہے ساتھ ساتھ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ کسی پارٹی کیا جو ہیڈ ہو آئیسا کوئی اتنا دیش دے گا نیردیش دے گا سلاہ دے گا کہ اس طرح کا تم کام کرو لیکن اس نے کر دیا تو اپنا کر دیا کوئی اس سے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے نیتا خوش ہو جائیں یہی کرنے سے خوش ہو جائیں لیکن راجنیت میں ہے کیا کہ نابی برس ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا میں کہا کہ ادھا کپاری ہوگا وہ اب اب ایموشنل جو ایسوس ہوتے ہیں اس کو آدمی ایموشن ملاتا ہے اب مل گیا ان لوگوں کو مل گیا تب اس پر انکاس کریں گے ان کو بھی جب ملتا ہے تو کرتے ہیں کرتے ہی ہیں لیکن لگتا ہے کہ یہ گھرکنا جو ہے انہیں دنیا ہے اور نشچی طور سے یہ اپوزیشن نے ایسو بنا رہے ہیں اگر ادھر سے ہوا ہوتا تو ایسو بناتے تو ایسو تو بنائیے یہ باتا ہے کہ جو سوی جادوں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جانچ کراتا ہوں اور جانچ کرانے کا بات اگر صحیح یہ منتا ہے تو میں اس کو پارٹی میں کاغر کرتا ہے ابھی تو میں سن رہا تھا کہ جلا دیکچ اگر ایسا ہے تو کائشا جلا دیکس ہی بناتے ہیں بھائی اسی طرح کے جلا دیکس کہیں اس کو تھوڑا سا بھی سنس نہیں ہے کسی کے معب عن کو کالی دینے بہت بڑیا بات سر آپ نے کہی ہے اور بہت ہی بالنس بات آپ نے کہی ہے اور سر جو بات آپ نے کہی ہے نا کامو بیش یہی لبو لباب آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے خود ال جی پی رامویلاس پارٹی کے آدھیاکش چراغ پاسپان سے بات چیت کی اور ان کی طرف سے بھی اسی بات کو لے کر آپ پتی اٹھائی گئی کہ آپ دیکھئے مجھ میں ناراضگی اور غصے سے زیادہ اس وقت جو بھاونا ہے وہ یہ کہ میں آہت محسوس کر رہا ہوں کیونکہ جو کچھ ہوا وہ اس شخص کے منچ کے سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے جسے میں اپنا چھوٹا بھائی مطلب تیجسفی آدف کا ذکر کر رہے تھے وہ اس کے سامنے ہوا کیا کچھ کہا چراغ پاسپان نے اس خاص بات چیت میں ذرا پہلے سنیے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ان سے بات کی تھی چراغ کیا بیہار کا یہ چناو اصلی منتوں سے بھٹک گیا ہے مجھے نہیں پتا چناؤ بھٹکا ہے نہیں بھٹکا ہے یا اس کو بھٹکایا جا رہا ہے یا چناؤ جیتنے کے لیے لڑنے کے لیے کوئی اس طریقے کے حد کنڈے اپنائے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ راجنیتی میں بھاشا کی ایسی گرتی گرتے ستر کی کوئی جگہ ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کڑے سے کڑا ویروت بھی مریادت شبدوں میں آپ درج کرا سکتے ہیں پر ایک چناؤ جیتنے کے لیے اور رومانہ جی جس سیٹ کا یہ زکر ہو رہا ہے میں بولوں گا صرف ایک سیٹ جیتنے کے لیے آپ اس طریقے کیا حد کنڈوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ میرے پریوار کو آپ کے سامنے گالی دی جاتی ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں جب لوگ پردان منتری جی کی صبح میں بھی جاتے ہیں ایک بڑا ڈی بنا ہوتا ہے اس کے پار کی بھی آواز ہم لوگ کو سنائی دیتی ہے جب کوئی چلا کے کچھ بولتا ہے ایسے میں جو ویکتی آپ کے سامنے کھڑا ہے پہلی پنگتی میں رائٹ نیکسٹو یور سٹیج اور آپ کا پوڈیم بھی کوئی بہت پیچھے تک نہیں ہے اور آپ اس وقت بھاشن بھی نہیں دے رہے ہیں آپ خاموش کھڑے ہیں تاکہ وہ ویکتی اپنا گالی گلوچ پورا کر لے آپ کے بغل میں آپ کی پرتیاشی کھڑی ہیں جو اسی دشاں میں دیکھ رہی ہیں تو ایسے میں میں کیسے مانوں کہ اس طریقے کی باتیں ان کے کان میں نہیں گئیں یا انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ بولا جا رہا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیجس پی یادب جب یہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں سنا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے رومانا جی اگر آپ کسی ایک منج پر ہمارے ساتھ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں منج سے کلیرلی اور خاص طور پر سامنے کی پنگتی میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی آواز آپ کو ساف آپ کو سنائی دیتی ہے کوئی شیلڈ نہیں ہے وہاں پر کوئی نوائز بیریرز وہاں پر نہیں لگے ہوتے having said that کون سائی بول رہا ہے نہیں بول رہا مجھے بس اتنا ہے کہ آپ کے سامنے اور یہ دکھ مجھے زیادہ اس بات کا ہے رومانا جی کیونکہ وہاں پہ میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا یہ کسی اور کے منج کے سامنے ہوتا تو شاید میں گصہ ہوتا میں ناراض ہوتا پر میرے چھوٹے بھائی کے سامنے یہ ہوا ہے میں دکھی ہوں کیونکہ اس بات کی امید میں نے کتے ہی نہیں کی تھی کہ تیجسوی کے سامنے یہ ہوگا اور وہ خاموش رہیں گے رابڑی دیوی جی میری ماں ہے پیریڈ اگر ان کے بارے میں کوئی اس طریقے کی باتیں بولتا میرے سامنے تو میں موت توڑ جواب دیتا میں کڑا ویروت تتکال اسی وقت میں درج کراتا اور انہی کے بارے میں کیوں میری بہن میسا دی کے بارے میں کوئی بولے روینی کے بارے میں کسی کے بھی بارے میں یا کسی بھی بیہاری کے بارے میں آپ مجھے بتائیے سب اس سماج میں گالی گلو جیسی بھاشا کا کی جگہ ہی کہا ہے رجیڈ کی طرف سے ویسے یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ ویڈیو جو ہے وہ کس کا ہے کس نے بنایا چاہے راجے کی ستہ ہو یا پھر کینڈر کی دونوں جگہ انڈیا کی سرکار ہے آپ جانچ کرائیے اور وہ یہ کہہ کر اس سوال کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو انڈیا سازش رچ رہا ہے رجیڈی مہا گڑ بندھن کو بدنام کرنے کی رومانا جی مطلب ایک نہ سیما ہوتی ہے کسی بھی ویکتی کے سہن کرنے کی آپ سمجھ رہی ہیں میری ماں کو گالی دی گئی ہے رومانا جی آپ بھی ایک ایسے پریوار سے آتی ہیں آپ کی بھی ماں ہوں گی بہنیں ہوں گی مہلائیں گھر میں ہوتی ہیں سب کے ایسے میں جب آپ کے پریوار کو گالی دی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے اس طریقے کی باتیں کر کر آپ اس کے زکم کو بھر رہے ہیں کیا کوئی بھی ویکتی بھارتی سنسکاروں والا کوئی بھی ویکتی اپنے پریوار کو گالی دینے کے لئے چیزوں کو امپلانٹ کروائے گا یا کوئی بھی گڑبندن اپنے ہی لوگوں کو پلانٹ کرے گا اپنے ہی نیتاؤں کو گالی دلوانے کے لئے مطلب where are we going میرے پریوار کو گالی دی گئی میں جتنا سب بھی ہو سکتا ہوں میں اتنی سب طریقے سے اتنے مریادت طریقے سے میں اپنی باتوں کو میں رکھ رہا ہوں ایسے میں میں جاتا ہوں ان کے پاس ان کو بولتا آپ نے میرے پریوار کو گالی دی چلیے کوئی بات نہیں بہت اچھا اب آئیے آپ اور ہم ملتے ہیں چلیے ہم لوگ چناؤ آئیوگ میں جاتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں میں اگر اپنے پریوار کا سنرکشن نہیں کر سکتا تو میں بیہار کا سنرکشن کیسے کروں گا میں اگر اپنی ماں کو سرکشت نہیں رکھ سکتا تو بیہار کی ان لاکھوں کروڑوں ماں کی عزت کی میں رکھشا میں کیسے کروں گا جن کی بات میں بیہار فرس بیہاری فرس میں کرتا ہوں ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے کوئی بھی اگر ایسا سماہرو ہوتا ہے لالو پریوار میں تو آپ وہاں پر ان کے گھر میں ان خوشیوں میں شریک بھی ہوتے ہیں ایسے میں آپ کا من ہوا کہ آپ ایک بار پرسنلی فون کر کے تیجسوی عادب سے اس بارے میں بات کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں کروں گا میں ضرور کروں گا اور وہ اتنی رشتوں کی گنجائش میں نے ہمیشہ رکھی ہے بہت ہاں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم ایسی بات پر ان کی طرف سے ایک کڑی پرتکریات ہوائے ان لوگ کو لے کر اور نوٹ آنلی ان لوگ کو لے کر رومانہ جی آپ جب نیتا ہوتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو اپنا آردرش مانتے ہیں آپ رول موڈل بنتے ہیں ایک بہت بڑی آبادی کے لیے ایسے میں آپ کا آچرن دوسروں کو پربھاوت کرتا ہے اب وہ صحیح یا غلط طریقے میں آج ایک شخص کی ہمت ہوئی کی تیجسوی پرساد یادو کے سامنے چراغ پاسوان کے پریوار کو گالی دے دی گئی اور کچھ نہیں ہوا اب سوچی اس وقتی کی ہمت کتنی بڑے گی وہ جس بھی گاؤں میں رہتا ہوگا وہاں پر جا کر چراغ پاسوان کی ماں کو گالی دینے پر کچھ نہیں ہوا تو اس گاؤں کی کتنی اور مہلاؤں کے ساتھ وہ کیسی حرکتیں کر رہا ہوگا بہت شکریہ چراغ پاسوان اب اپنے اس کے لئے وقت نکالنے کے لئے تو بہت آہد چراغ پاسوان تو آپ چراغ پاسوان کو سن رہے تھے اور ان کی بات چیت سن کر آپ خود اس بات کو احساس کر پا رہے ہوں گے کہ ناراضگی اور غصے سے زیادہ چراغ پاسوان آہد سنائی پڑ رہے تھے اور بڑا سیدھا اور سپشٹ سوالیا نشان وہ تیجسوی یادو پر ہی نہیں تیجسوی یادو برینڈ آف پولٹیکس پر لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اسی پر نوال کشور جی کو جواب دینا چاہیے نوال کشور جی ماں بہنوں کا تو سممان ہوتا ہے سر یہ کس طریقے کی راجنیتی تیجسوی یادو کر رہے ہیں جہاں ان کے آنکھوں کے سامنے ماں بہنوں کا اپمان ہو رہا ہے اور وہ چپ ہیں سب کو چپ چپ سن رہے ہیں مون سہمتی دے رہے ہیں رومانہ جی دیکھئے چھراغ پاسوان جی ایک طرح تو کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں اور ریشتے جو لالو پریوار کے اور پاسوان پریوار کے ہیں وہ سب لوگ جانتا ہے رام پیلاس پاسوان جی کو راج سبح تک بھیجنے کے لئے لالو جی نے کیا 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 نہیں کیا یہ جو آروم تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں چھراغ پاسوان جی ان سے پوچھنا چاہیے یہ تو بھیر میں ہے ایسا مانا جا سکتا مان لیں جو وہ نہیں مانے لیکن لوگ مان سکتا ہے کہ وہ ان کو نہیں سنائی دیا ہوگا من سے یہ مانا جا سکتا ہے لیکن کیسے مانے جا سکتا ہے سریاں سمڈاب چوڑوی بیان دیتے ہیں نہیں نہیں سمڈاب چوڑوی پر میں چرچائی نہیں کر رہی ہوں یہ ویڈیو دکھا رہی ہوں میں سریاں وہاں پر جو گالی گلوچ ہو رہی ہے اس سنے کچھ نہیں بہتے جسوی آدم آپ بھی سن لی جسو آپ اس طریقے سے کچھ بھی کہہ کر یہاں پر محلاؤں کے سممان کی بات ہے سریاں نہیں میں نہیں باتش کر رہاں برابر میں جو ان کے کھڑی ہوئی ہیں ارچنا رنیداز وہ بھی اسی دیکھنے میں دیکھ رہی ہیں سر مانا چوڑوی نے جو ابھدر ابھدر بیوہر کیا وہ تو بیان دیا اس پر چراغ پاسمان نے کیا کیا محلاؤں کی بات کرتے ہیں بلکس بانو گینگ ریپ کے جو آروپی باہر آئے تو ان کا سیلیبریٹ کر رہا تھا بھارتی ہے جانتا پاٹی مانی پور میں محلاؤں کے مدر پہ چراغ پاسمان نے کیا بولا ہے آپ دیکھیں بنا مطلب کا آروپ لگانا ہے اس تھوپنے کے لیے آپ رو بھی سکتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رجی ڈی اور تیسوی پرساد یادو کی جو راجنیت ہے محلاؤں کے ساتھ ہے محلاؤں کے سمان کے لیے ہے چیسے محلاؤں کو ٹکر دیا یہ چھوٹ نہیں مل جاتی ہے کہ آپ کسی کی ماں بہنوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیکھ کر سریاں اس کی ماں بہنوں کو بیزت کرنا شروع کر دیں کہیں سے کوئی چھوٹ نہیں ملتا کوئی سرنپکٹ آپ کو نہیں ملتا یہ ایجنڈا نہیں ہے اگر یہ سیلیز پشت خبر اور اس پر بات کرنا آپ کو ایجنڈا لگ رہا ہے سر تو بھی کچھ نہیں کر سکتی تو اس طرح کا خیجیں گے ان کو تو نکالنا چاہیے سامراد چودری کے بیسے میں تو جانکاری ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کو نکالنا چاہیے روہینی جی کے بیسے نے جو بات انہوں نے کہی ہے پورا دیس ہی نہیں بس وصرمسار ہوا ہے جن کے کاریب کیے گئے ان کو اس طرح کے ابھدر بھاسا میں جو بات کہی سامراد چودری نے وہ کیا پرسنسا کے لائک ہیں چیراغ پاسمان نے ایک سٹیٹ پرن دیا ہو تو بتا دیجئے یہاں پہ تو تیسوی جو کھولیام کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں سنا آپ کو بسواس نہیں کرنا مد کیجئے لیکن صحیح بات تو وہی ہے کہ جو 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 چیز ہے وہ دیکھتا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی سر اگر نہیں بھی سنا اگر نہیں بھی سنا تو جس بات کا ذکر یہاں پر چیراغ پاسمان کی طرف سے کیا جا رہا تھا سنتو علیجہ سوال آپ نے بھی سنا اور آپ کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ چیراغ پاسمان جو ہیں وہ کتنے آہات ہیں ہے نا ان کی طرف سے کیا کہا گیا کڑی پرتکریہ ہی کم سے کم دے دیتے وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں سر وہ پارٹی کے کتنے کتنے قریبی نیتا ہوں گے کہ بلکل پہلی پنکتی پر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر عرشنا رویداز بھی دیکھ رہی ہے اس ڈیریکشن میں جہاں سے وہ گالی گلوچ ہو رہی ہے تیجسوی یا عدب جو ہیں وہ بھی چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں منچ پر اور وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ٹھیک ہے یہ کارے کرتا کالی گلوچ کر لے اس کے بعد ہم اپنی بات رکھیں گے اس انتظار میں ہیں کم سے کم آنکھوں کے سامنے ہیں اس کارے کرتا کی تو اب تک پہچان کر لے دی چاہیے تھی نا سر اس کارے کرتا کو تو کم سے کم ابھی تک باہر کا راستہ دکھا دینا چاہیے تھا پارٹی کو کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا آپ کو کون ہے بتائیے گا تو کون بتائے گا آپ کو یہ بتائیں گے سر ارچنا رویداز بتائیں گی وہاں پر ویجے شرما شاید نظر آ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر ویجے پرکاش کو نظر آ رہے ہیں سر جو ہاتھ جوڑ کر اسی کارے کرتا کی طرف کچھ اشارہ کر رہے ہیں جب ہونکے بیدھائک لے چکے تو سر ان سے پوچھ لیجائے ان سے پوچھئے بہت نندن یہ ہے بہت نندن یہ ہے کیا نندن ہے یہ ہے اس طرح کا دیبیٹ جس میں آپ جان پوچ کر آپ تھوپنے کا کوشش کر رہے ہیں جو کی بات آپ کو لگ سکتا ہے تھوپنے کا کوشش کر رہے ہیں ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم راج نیتی میں تھوڑا سفائی کرنے کا کوشش کر رہے ہیں ہر پر رہے ہیں ٹھیک onun کو بتانا چاہیے کون ہے وہ مجھے لگتا ہے میں اس پر سیاسی پرتکریہ لینے کی بجائے سیدھے پہ لاری جی کا رکھ کروں گی اور انہی سے ذرا یہاں پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں سر یہ آر جیڈی کا جو روح ہے میں پھر سے ایک بار اس کو دور آنا چاہتی ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل سیلف گول کے موڈ میں آر جیڈی آ گئی ہے شاید جس بات کو طول نہ دے کر ایک بہتر راجنطک طور پر مثال قائم کی جا سکتی تھی تیجسپی عادف کی طرف سے وہاں پر ایک بار پھر تیجسپی عادف چوکتے سے نظر آ رہے ہیں کنیہ بیلاری جی دیکھئے میں بھی یہ مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تیجسپی عادف کو سنائی نہ پڑا ہو لیکن جب ویڈیو ایک بار وائرل ہوا یہ آ گیا کہ نہیں اسی سبا کی ہے اور وہاں کھڑے ہیں یہ پرمانی تو یہ ہو رہا ہے تو آر جیڈی کا وارلوم ہے آئی ٹی سیل ہے وہ تو دیکھتا ہوگا نا کس طرح کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں تو اس کا لے کر کے تیجسپی عادف کو چیراغ پاسوان سے سمپر کرنا چاہیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور میں نشطی طور سے تیجس کی جان پر تل کروں گا پتہ کروں گا کہ کون لڑکا ہے کون آدمی ہے اور میں اس کو کچھ تن دوگا یہ کرنا چاہیے تھا آپ جانتے ہیں کہ ایسے جب ایسو بنتے ہی ہیں ابھی ایسو بنا ہے آپ کے پیتا جی نے پندرہ میں ایسو بنا لیا تھا اب موہن بھاگوات نے جو آرکھن کی سمکشہ کی بات کی تھی آرکھن کی سمکشہ کی بات کوئی ہرا بات نہیں ہے ہونی چاہیے آرکھن کی سمکشہ لیکن اس کو کس طرح سے ٹوشٹ کر کے انہوں نے بنا لیا مدے تو بنتے ہی ہیں مدے بنتے ہی ہیں یہاں پر بھی آرکھن کونٹراسٹ جو ہے وہ دیکھیں گے نا کہ ایک طرف تیجسفی آدف والا وہ وائرل ویڈیو ہے جس میں پارٹی کا کارکرتہ کھڑا ہو کر نیچے نیچے سے وہ گالیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف چراغ پاس پانے جو آ کر سامنے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے سامنے کوئی ایسی ہماکت کرتا کہ تیجسفی آدف کی ماتا جی رابڑی دیوی یا پھر بہنیں جس میں میسا دی ہیں روہنی ہیں ان کے خلاف اگر کچھ ایسا کرتا تو میں تو قطع برداشت نہیں کرتا یہ جو صاف فرق ہے نا دولوں کی سیاست میں یہ کتنا بھاری پڑے گا چناوی راجنیتی میں آر جیڈی اور پورے انڈیا گڑ بندن کو بیہار کی چناوی لڑائی گالی پر کیوں آئی اسی کو لے کر ہم چرچہ کر رہے ہیں سبی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے بیجی پی کی طرف سے گروہ پرکاش پاسفان کا ذرا روک کرتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیہار کی راجنیتی میں گالی کانڈ والا ویڈیو آب وائرل ہو رہا ہے اس کا چناوی نفع نقصان آپ کا انکلن کیا کہتا ہے کیا ہونے والا ہے ایک نگر آتما کباتا ورن کو جان پوچھ کر کے پیدا کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے جب جس کو جو بھی من آتا ہے وہ والی دے دیتا ہے وہ آلوچنا کرنا تو ٹھیک ہے لیکن اس پرکار کے شبتوں کو اپیوک ٹھیک نہیں ہے نہیں ہے اس کی شروعات ہوتی ہے اس کی شروعات ہوتی ہے دکشن پر جب سناتر دن کو میکر کے اس پرکار کا اپاہات بڑائیں جاتا ہے اس کی شروعات سب ہوتی ہے اس کی شروعات سب ہوتی ہے جب سمیدان اور سمیدانی سلسانوں کے بڑے میشترک ہے ہلتے شبتوں کو پیوک ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس برانڈ آف پولیٹکز میں ایک سیکنڈ اس برانڈ آف پولیٹکز میں جب آپ سناتن تک بات لے گئے اور آپ نے وہاں سے شروع کی ہے تو بیہار سے بیجے پی کا نیتا بھی تو آہوتی ڈالنے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں جس بات کا ذکر ابھی پروفیسر نوال کشور کر رہے تھے یہ سمرار چودری تھے اور روہنی آچار ہے مطلب ایک بیٹی اپنے پتا کو اگر کڈنی دیتی ہے تو اس کو لے کر کس طریقے کی گندی راج نیتی اور کس طریقے کی بیان بازی ہوئی شرم تو وہ بیان دیکھ کر بھی بہت آئی تھی ہم لوگوں کو سب کو گروہ پرکاش پاسوان جی آپ کو بھی احساس ہوا تھا نا کتنا بھدہ وہ کومنٹ تھا دیکھیں رومانہ جی ایسا ہے کہ محلاؤں کے سمان کا وشہ محلاؤں کے اچھنیتا کا وشہ یہ بہت آباؤتری کا وشہ نہیں ہونا چاہیے جب جس نے جو بھی بولا یہ بہت ہی مندنی ہے اس کی کھڑی سے کھڑی شبوں میں مندہ ہونی چاہیے بیہار سلام لوگوں نے رام نومی بنایا تھا اور ایک بہینے پاس بیہار جو کی سیتا ماہ جانسی کی جنرل گومی ہے ہم بیہار میں سیتا کی نومی بنائیں گے اور اس بیہار کی گومی پہ سب سے بڑی خمسطہ اس بات سے ہے رومانہ جی میں نے شروع سے بھی کہا تھا کہ جسوی آدھا جی سیت کے اپستے تھے اور سیت کے اپستے تھے ہونے کے بات ان کے پاس افتر تھا اب وہ بھائی نے بھی بولا کہ رام بلاس جی کو راستو بیجا تھا راستو جندہ دل نے لالو جی نے اس کارلی کھراغ جی کے مند میں یہ اپتیکشہ تھی کہ جسوی آدھا کھڑے ہوتے سٹینڈ لیتے اور کھراغ جی کی ماتا جی بھائی بھوچند رام بلاس پاسوان جی کے باتے کے بارے میں جس پرکار کے شب دوں کا اپتیکشہ کر رہے تھے ہمیں بات کی اپتیکشہ کر رہے تھے لیکن ماں جان کی ماں سیتا کی جنمہ بھونی پہ جہاں پہ اس پرکار کے ملہوں کے اسمتا اور سممان کے ساتھ اگر دیت پہنچایا جائے گا تو میشٹر دروک سے اور ابھیل تیر رومانہ جی جوبرد گنڈے تعدک کا سمیں ہو گیا ہے لیکن کوئن نہ تو اپولوجی اسپرش کیا گیا ہے نہ کوئی خیلیٹ کیا گیا ہے نہ ہی کسی باتار کی کوئی کاریوائی کی جائے ہم بات اتنی کی اپتیکشہ رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں جو گروپرکاش پاسوانے ان کی طرف سے اس بات کو کہیں نہیں کہیں ایکسپٹ کر لیا گیا ہے کہ راجنیتی کے یہ جو شورویر ہیں وہ کس طریقے سے مہلاؤں کا اپمان کرتے ہیں اور کسی ایک دل کی بات نہیں میں کر رہے ہوں ہر دل کی بات کر رہے ہوں اپنے چناوی نفع نقصان کے لیے لیکن یہاں جو بیسک مدہ ہے وہ یہی ہے ایک تو رشتے جس طریقے سے لالو پریوار پاسوان پریوار اور اس کے بعد دوسری پیڑی میں بھی تیجسوی آدو اور چرک پاسوان کے بیچ رہے مطلب آج بھی وہ چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں اس پہ جسے یہ بات زیادہ بگڑی اور دوسرا رویہ تیجسوی آدو کا کہ ایک طرف تو وہ راجنیتی میں اتنی امیدیں باندھتے ہوئے نظر آتے ہیں سب کی بندھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف جب موقع تھا خود کو باقیوں سے الگ دکھانے کا کیا کرتے ہیں تیجسوی آدو وہی کرتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں وہی کرتے ہیں کہ میں نے تو سنا نہیں کڑی نندہ کر دیتے نا ایکشن لے لیتے نا کد ان کا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا راجنیتی میں رومانہ جی دیکھیں بڑا عزیب طرح کا راجنیت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا وہ کسی کو کہتی ہے کہ کیا آپ نے اپنات کرنا بند کر دیا ہاں کہے گا تب ہی فسے گا نہ کہے گا تب ہی فسے گا یہ لوگ مانسک روپ سے دنگائی ہیں دیس میں دیبیوازن تیار کرنا چاہتے ہیں جو سمبند تیجسوی جی اور چراغ جی کہاں وہ اسے گھٹنے والا نہیں ہے وہ کس دباؤ میں اس طرح کا تھوپنے کا جلدی باجی کر رہے ہیں یہ بھارتیہ جنتا پارٹی بتا سکتی ہے اور آپ پوچھئے نیتیز کمار جی نے بھڑی صدن میں ماجی جی کے لئے کیا کہا تھا بھول گئے کیا بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ مسکرہ رہتے ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے کس کا سمبان کرتے ہیں نہ مہیلا کا سمبان کرتے ہیں نہ ملیت کا سمبان کرتے ہیں اگر آپ لوگوں سے آپ کو لے کر سوال پوچھ لیا جائے گا تو فوراں آپ کیا کریں گے لسٹ نکالیں گے ایک ایسی لسٹ نکالیں گے جس میں آپ لوگوں کے نام نہیں ہوں گے دوسری طرف والے جو نیتا ہے نا ان کی پوری فیرست آپ لوگ نکال کر لے آئیں گے ہے نا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے ہم کہیں گے نہیں مددہ نہیں ہے آج مددہ یہ ہے آج مددہ یہ ہے ہم چلا چلا کر اپنا گلہ خراب کر دیں گے آپ لوگ کو اثر ہی نہیں پڑتا ہے ہے نا سر رومانہ جی نہیں نہیں رومانہ جی دیکھیں آپ آپ کا یہ نرنے ہے کہ آپ ڈیویٹ کسیز پر کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح بات اگر آپ سمجھنا چاہیں تو تیجسوی جی نے نہیں سنا اس لئے اس پر ریاکٹ نہیں کیا آپ کیسے بسواس کر لیں کہ ان کے سام انہوں پترکار رومانہ ساتھ خان کون ہے پارٹی کا کارکٹ سر ہم نوون میں کوئی نہیں ہوں سر یہاں پورا کا پورا ماملہ جو ہے وہ چناوی رنیتی کا ہے سر کل گھوٹ ڈالے جانے ہیں یہ جموعی جہاں سے یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے نا سر یہ اس کے سیاسی نفع نقصان کو لے کر اور جس طریقے سے مہلا مہلا ہر کسی راجنیتک دل کی رنیتی کے کیندر میں ہیں کیونکہ جو آدھی آبادی ہے دیش کی وہ ایک ووٹر کے طور پر اپنی پہچان اور اپنی جو آئیڈنٹیٹی ہے اس کے سامنے سب کو نتمستق کرا چکی ہے آپ تو بیہار سے آتے ہیں وہاں تو نیتیش کمار کی جو وجہ کی کہانی ہے اس کو لکھنے میں مہلا ہوں نے جو بھومی کا نبائی ہے مجھ سے بہتر طریقے سے تو آپ جانتے ہیں نا اسی لئے آج متدان سے ایک دن پہلے میں اس مددے کو لے کر آئی ہوں سر کیونکہ میری جرنلسٹک سینس یہ کہتی ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے میں کنیہ بللاری جی کے پاس آپ کو لے کر چلوں گی یہاں پر کنیہ بللاری جی ایک ویڈیو جو وائرل ہوتا ہے جس میں بات مہلا اپمان کی ہوتی ہے اور جس کو لے کر اگر ذرا سا بھی پولٹیکل ایکیومن دکھایا جاتا سر تو ماملے کی گمبیٹا کو سمجھ کے فوراں مافی مانگی جاتی اور جس شخص نے ایسی حرکت کی ہے اس پر پارٹی کی طرف سے ایکشن لیا جاتا لیکن نہیں ہوا ایسا اور اب بات کہاں پہنچ رہی ہے مہلا اپمان سے بڑھ کر جو دلت اپمان ہے اس سے گزرتے ہوئے دنگائی تشٹی کرن میں نے پہلے ہی کہا کہ ان لوگوں سے چھوک ہو گئی ہے سورہ تاریخی کتنا ہے میں نے کہا تین جگہ ان کا وارلوم چل رہا ہے تیجرسوی کے گھر پر ہے نالو جی کے گھر پر ہے پارٹی جو پیس پہ ہے آئٹی شرک رہا ہے چوبیس گھنٹے سے چوبیس گھنٹے سے بھی زیادہ سے وہ ویڈیو بائرل ہو رہا ہے تو کر کیا رہا ہے تو ہوئی ہے ان لوگوں کو اس پر ان لوگوں کی پرتکریہ آ جانے چاہیے میں ان لوگوں کی چوک مانتا ہوں یہ چی طور سے تیجرسوی جیسے جو آپ پرتکار پوچھ رہے تھے تو ان کو کہنا چاہیے کہ میری بات سنگیان میں آ گیا یہ بات اب میں اس پر دیکھی اتیا کرتا ہوں وہ بھی میرے بڑے بھائی ہیں چراغ پاسوار میرے بڑے بھائی ہیں کہیں ان کی ماں پہن کسی کو کرے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کرے گا یہ سب آنا چاہیے تھا یہ تو ہیسو کو بنایا ہے کیوں نہیں سو بنائیں گے بھائی بات کا بطنگڑ کیوں نہیں بنائیں گے سب تو کھولتے رہتے ہیں راجنیز میں راجنیز ابھی تناب کا سمیہ ہے ابھی بات کا بطنگڑ بنائے گا وہ بات کا بطنگڑ صحیح بات ہے نوال کشور جی جواب دیجے پاری پتھوٹا کی کمی میچورٹی کی کمی یا پھر اچھے سلاکار نہیں ہے تیجسوی آدف کے پاس کچھ جھونڈیا سر سلاکار وغیرہ ڈھونڈیا کچھ آپ لوگا امراہ کرنا ہے یہاں پہ تو صحیح بات کہی جا رہی ہے اس پر آپ کو وشواس نہیں ہے اس میں اینی ایڈر آئیٹم کھوچتے ہیں تو یہ تو آپ کے لئے مجبوری ہے یا چروری ہے مجھے نہیں معلوم لیکن صحیح بات یہ ہے جو انہوں نے راتیسوی زیادہ انہیں بولا ہے وہ صحیح بات کو سنے نہیں اور جو بار بار آپ تھوپنے کا کوشش کرتے ہیں کس کی برانڈ اف پولیٹکس ہے تو یہ پہلوان بیٹیوں سے لے کر مانی پور سے لے کر بلکس بانوں سے لے کر وہ پورا دیس میں انیکوں ادھارن ہے کہ بھارتیہ جانتا پاتی کیا سمان کرتی ہے ماننی یہ رابری دبی جی کے بیسائے میں بھارتیہ جانتا پاتی نے کب کب کیا نہیں کہا ہے آپ نے ابھی بولا کہ ابھی ادھیاکچیں بنے ہوئے ہیں کسی نے کھنڈن نہیں کیا چراغ پاسوان نے ایک سب سے نہیں بولا میں سمجھ گئے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ صرف پر صرف آئینا دکھانے کا بی جی پی کو کام کر رہے ہیں تو گروہ پرکاش پاسوان مطلب آر جی ڈی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ جو سیاست کا حمام ہے اس میں آپ لوگ سب ایک جیسی عوستہ میں ہیں مطلب جب جس کو بھوکا ملتا ہے راج نیتی کا وہ شورویر محلہ کو لے کر نشانہ ساتھ دیتا ہے دوسرے کو ختم کرنے کے لئے ہے اور پھر اس پر آپ لوگ جم کر راج نیتی کرتے ہیں ایک کڑے ہی سر میں آپ سب کو ایک ساتھ نشانے پڑھ لے رہی ہوں گروہ پرکاش پاسوان لیکن یہاں پر جو سپیسیفک مدے اٹھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بی جی پی یہ کیسے ہم پر سوال اٹھائیں گے اپنے گریبان میں تو جھاک لیں پہلے میں نے پچھلے observation میں بھی آپ کو کہا تھا کہ مہلاؤں کے سممان کا وشہ مہلاؤں کے اسمتہ کا وشہ یہ وٹر باؤڈری کا وشہ نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی کیمت پہ نہیں ہو سکتا ہے روما را جی آپ نے آپ کے درشکوں نے اور میں تو آپ کا آبھاری ہوں کہ آپ نے چالیس منٹ تک یہ وشہ اٹھایا اور یہ موقع دیا گراسکی ایجنٹا دل کے سممانتے سکشت پروفیسر پروکتا جو ہیں وہ چالیس منٹ میں ایک لائن کہہ دیتے اور اس وشہ کی سماپتی ہو جاتی ایک لائن کہہ دیتے کہ ہم کھید ریکٹ کرتے ہیں دوسرا لائن ہم کاریوائی کریں گے اتنا کہنے میں کوئی سمسیاں نہیں تھی لیکن پوری کی پوری what aboutری اب ہم بولے گی سپریئر شریم کیا ٹویٹ کی منڈی سے کون چناؤ لڑ رہا ہے وشہ یہ نہیں ہے what aboutری نہیں کرنا ہے what aboutری سے آتی جا کر کے کبھی سرم آتی ہے شرم یہاں پہ کسی کو نہیں آتی ہے شرم شرم آنے لگی آپ لوگوں کے موز سے اپنا نام سن سن کرنا چھوڑ دیتے ہیں جنتہ فیصلہ کریں گی بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آج کی اس چرچہ میں